انہوں جنرل کی مستعد بن جائیں گے اور پورا معاشرہ پاکیزہ ہوگا یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہیں ایسے لیے کہ جبرن زبردستی بس کسی کو اس بان کے رکھنا چاہتا ہے اسلامی تعلیمات ہے اس لیے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ عورت پاکیزہ نہ ہو عورت خجبوں نہ لگائے عورت معاتر نہ ہو یقیناً ہوں اس کے اپنے گھر کے لیے اس کے اپنے شوہر کے لیے باہر جانا چاہتی ہو نہا دھوکر کے جائے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوں اور لوگ گھوم کے دیکھیں پلٹ کر کے دیکھیں نظارہ کریں کہ کون یہ معتر ہو کر کے جا رہی ہے کون یہ عیتر لگائی ہوئی ہے تو لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کرنا لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھیرنا لوگوں کو اپنی طرف معاہل کرنا اور مرحضرات اسے دیکھیں یہی جو معامل آئے یہ جو حالت ہے اس حالت سے بس وہ گریز کرے اس حالت سے وہ بچ جائے ورنہ کوئی خاتون پوری طرح برخے میں ہو لیکن ایسے عیتر لگاتی ہو اس کی وجہ سے کوئی مرد سنگے اور دیکھیں کون جا رہی ہیں پھر معاملہ وہیں کا وہیں ہو جائے گا اس لئے اپنے اپنی حفاظت کریں اور اپنے آپ میں وہ پاکھزہ رہیں اپنے آپ میں وہ عمدہ رہیں اور مردوں کو اپنے طرف خود ہی ذاتی طور پر متوجہ کرانے والی نہ بن جائیں ورنہ اس کا شمار اللہ رب العالمین کے ہاں